السلام علیکم کیا آل جال ہے سب لوگوں کے آئی سی سی چیمپنس ٹرافی کا جو مدہ ہے اس سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور لیٹس نیوز یہ ہے کہ جے شاہ صاحب آسٹریلیا جا چکے ہیں اس تھرڈ ٹیس میچ دیکھنے کے لیے آسٹریلیا اور انڈیا کا اور یہ فیاسکو کا جو چیمپنس ٹرافی کا چل رہا ہے دبائی میں اس کو چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں اب اس کا ہم کیا مطلب سمجھیں یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کیوں جے شاہ اور بی سی سی آئی ان چیزوں پر اڑاو آئے جب سے کہ بھائی انہوں نے ریزولف ہی نہیں کرنا دو غلاپن کہلیں ڈبل سٹینڈرز کہلیں یہ سارے لفظ جے شاہ کے اوپر پورے طریقے سے فٹ بیٹھتے ہیں اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہائیبرڈ موڈل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جا کے کھیلنا نہیں چاہتے جبکہ پاکستان ہوسٹ نیشن ہے یہ مان لے تھے ان کی بات جب پی سی بھی نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ سیم کنڈیشن ہمارے لیے رکھی جائے یعنی کہ ہم بھی انڈیا جا کے نہیں کھیلیں گے ہمارے میچز بھی سر لنکا یا جہاں بھی نیوٹرل گراؤنڈ ہوں وہاں رکھے جائیں یہاں تک تو بی سی سی آئی مان چکا ہے پرامبلم جہاں آ رہا ہے وہ ہے سیمی فائنل اور فائنل جس پہ بی سی سی آئی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیمی فائنل اور فائنل تو انڈیا سے باہر نہیں جا سکتے دوہزہ چبیس کے ورلڈ کپ کے اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انڈیا میں جب یہ چیمپنس ٹروفی ورلڈ کپ اوڈی آئی ورلڈ کپ جب بھی ہو اور پاکستان کو سیم ارنیجمنٹ دیا جائے تو یہ تو ڈبل سٹینڈرز ہے نا بھائی اگر آپ ایک چیز دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہو پی سی بھی نے تو آپ کو نہیں روکا ہے نا پاکستان آنے سے یہ آپ کی گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے نہیں آنا مت آئیے دوسرے کو آپ کیسے فورس کر سکتے ہو کہ وہ آپ کی گراؤنڈ میں ضرور آئے کھیلنے کے لیے اور جبکہ اس کو بھی یہی ایشو ہے اس کو بھی گورنمنٹ منا کر رہی ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ اس کے ٹیم وہاں پہ سیکیور نہیں ہوگی جیسے آپ کو لگتا ہے تو ایک ہی چیز کے اوپر دو آنسرز نہیں ہو سکتے لیکن جیشاہ صاحب اس کو سمجھنے کو سننے کو تیار نہیں ہے بی سی سی آئی یہ سمجھنے اور سننے کو تیار نہیں ہے اور آئی سی سی ایکس ٹو جیشاہ ایکس ٹو بی سی سی آئی سمپل فارمیلہ ہے اور اس پہ کوئی بھی بورڈ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے دبائی صرف پاکستان نے نہیں جانا انڈیا سے کھلنے اگر جو بھی گروپ میں جائے گی نا جیسے انگلینڈ ہوگی نیوزیلینڈ ہوگی ساود افریقہ ہوگی یا بنگلہ دیش ہوگی یا کوئی بھی ہوگا بھائی اس نے بھی ٹریول کرنا ہے دبائی کھیلنے کے لیے تو کیا اس کی ٹیمز کے لیے ایشو نہیں ہوگا ایک میچ وہ دبائی کھیل لے ہوں گے ایک میچ وہ پاکستان میں کھیل لے ہوں گے دبائی میں سپننگ کنڈیشن زیادہ ہیں پاکستان میں تھوڑی کام ہے دبائی میں سیکنڈ بیٹنگ آسان ہے پاکستان میں اتنی نہیں ہے پاکستان میں بھی ڈیو فیکٹر ہے لاہور میں کراچی میں نہیں ہے اتنا تو کس طریقے سے ٹیمیں بنیں گی کس طریقے سے ٹیمیں اپنے آپ کو انیلائز کریں گی جب آپ کے گراؤنڈز ہی فائنل نہیں ہو رہے ہیں برادکاسٹر چیخ چیخ کے مر گیا کہ بھائی ہمیں گراؤنڈز کا بتا دو ہمیں جگہ کا بتا دو ایک انہوں نے پچھلی ہفتے بہت ہی کٹی عرکت کری تھی اپنے برادکاسٹر سے انہوں نے پرومو چلوایا اور اس میں پاکستان کا نامی اٹھا دیا یعنی کہ آپ لیول چیک کریں جو اس وقت آئی سی سی کو رول کر رہا ہے جو چیرمین ہے جیشا اس کا کیا حالات ہیں کہ مطلب وہ کس طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہا ہے کرکٹ کو جنٹلمن گیم سے پتہ نہیں کون سا کون سا مین کا گیم بنا دیا ہے کہ اتنی سیاست اتنا بغس اتنا نفرت بھر دی گئی ہے اس کو پولٹکس کی نظر کر دیا ہے جنٹلمن نہیں پولٹیکل مین بن گیا گیم تو کرکٹ کو آپ نے اس طرح برباد کر دیا اور یہ صرف صرف آئی سی سی کی کمزوری ہے بورڈ اور ڈیریکٹر انڈیپینڈنٹ نہیں تھے آپ کے انہی بورڈ سے نکلتے ہیں تو کیا فیصلے کریں گے بھائی وہ جب آپ کا بورڈ انڈیا پاکستان سلنکا آسٹریلیا انگلینڈ سے نائے گا تو وہ آئی سی سی کے لیے نہیں وہ اپنے بورڈ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوگا اب جے شاہ آئی سی سی کا چینرمن بن گیا ہے اس پہ ذمہ داری یہ بھی بن گئی کہ وہ اس کو بی سی سی آئی کا بھی خیال لگنا ہے اس کا باپ جو ہے بی جے پی میں جو انڈیان پولٹکس میں ہے کوئی بھی یہاں پہ وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی پولٹکس پہ امپیکٹ پڑے گا تو یہ آئی سی سی کیوں اتنا لوز ہے کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا فیفا کو دیکھو یار اولیمپکس کمیٹی جو بیٹھتی ہے اس کو دیکھو کیسے فیصلے کرتے ہیں دیر سو دو سو ملک چلاتے ہیں یہ آپ سے بارہ ملک ہی چل رہے ہیں تو یہ پرابلم ہے ایک ہی پاور جب ایک ہی جگہ ہو نا نائنٹی پرسنٹ ریوینیو ایٹی پرسنٹ ریوینیو جب انڈیا سے آ رہا ہوگا یہ پرابلم تو آرائز ہونا ہی تھا اور اس پہ کم سے کم آپ دیسیجن فیصلہ کرتے کہ آپ نے کیا پولیسی رکھنی ہے جب آپ نے دوہزار تین میں جب کینیا ٹریویل نہیں کیا تھا لوگوں نے تو آپ نے پوائنٹس کاٹے تھے نائنٹی سکس میں جب ٹیم سرلنکا نہیں ٹریویل کری تھی تو آپ نے پوائنٹس کاٹے تھے ایسی سی نے تو یہاں کیوں ڈبل سٹینڈرز آ رہے ہیں انڈیا نہیں آنا چاہ رہا تو کاٹو اس کے پوائنٹس کیوں نہیں کاٹ رہے کیوں ہائیبریڈ بارڈل مان رہا ہے ایسی سی تو یہ تو بالکل ہی ایک سمجھ لیں بیسلس چیز ہے جس کے اوپر لڑے جا رہے ہیں اور بحث کرے جا رہے ہیں اور سیریسنس نہیں ہے ریزولف پرنے کی موسین نکوی یہاں سوچ رہا ہے کہ وہ ٹوٹے گا وہاں سے بی سی سی آئی سوچ رہا ہے کہ موسین نکوی ٹوٹے گا کیونکہ جیسے جیسے دن قریب ہو رہے ہیں فروری میں سکیجل فروری میں اپنا چیمپس ٹروفی سٹارٹ ہونی ہے آج بارہ دسمبر ہے موسٹ پروبیبلی آپ کے پاس دو مہینے بھی نہیں رہ گا ہے اور آپ کے چیمپس ٹروفی کے آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس گراؤنڈ میں کون میچ ہونا ہے کیا سکیجل ہونا ہے کیا گروپس ہونا ہے کیا ٹیمز ہونا ہے تو پرابلم یہی ہے کہ پی سی بھی نے سگنیچر مانگا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ ہماری باتیں جو وربل آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ بی سی سی آئی مان چکا ہے ان باتوں پر جو فیوجن موڈل ہے کہ ہم بھی نہیں آتے آپ بھی مت آنا مگر وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے اور جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ سیمی فائنل اور فائنل والے معاملے پہ ہی اٹکاوا ہے کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے اسی لئے پی سی بھی بھی زور دے رہا ہے جو کہ بلکو صحیح زور دے رہا ہے کہ یہ چیز لکھ کے دیں جو کہ وہ لکھ کے مر کے نہیں دیں گے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہاں یہ کہاں نہیں بیٹھے گی مجھے تو یہ پوسپون ہوتے ہوئے نظر آری فیلحال اور اگر پوسپون بھی نہیں ہو سکتی تو یہ ہائیبریڈ موڈل ہوگا موسیم نکوی چاہے کچھ بھی کوشش کر لے اور اس نے بہت اچھا ایفرٹس کی موسیم نکوی نے ڈیفرنسز ہیں ان سے لیکن یہ کوشش بہت اچھی کی ہے لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ بی سی سی آئی ہے وہ اپنی چلائے گا آئی سی سی ہے اس کی سنے گا آپ کے پاس ایک دو آپشنز یہ ہیں لیکن اس کے پاس اس کے اوپر جانے کے لیے آپ میں وہ دم نہیں ہے آپ کے موڈ میں وہ کپیسٹی نہیں ہے ultimately جو مجھے ہوتا ہوتا دکھ رہا ہے چیمپنس ٹروفی پوسپون ہو سکتی ہے مگر اس کا چانسز 5% ہے 95% یہی چانس ہے جو بی سی سے ہی کہہ رہا ہے کہ ہائی برن موڈل ہوگا دوبائی میں انڈیا کے میچز ہوں گے سیمی فائنل فائنل اگر انڈیا جاتا ہے فائنل سیمی فائنل میں تو دوبائی میں ہوں گے اور پاکستان جب انڈیا ٹریویل کرے وہ دوہزہ چھپس کے لیے جب ٹریویل کرے گا تو سارے میچز اس کے نیوٹرل وینیو پہ ہوں گے سوائے سیمی فائنل فائنل کے وہ انڈیا میں یہ ایک مجھے دکھ رہا ہے ہوتی ہوئی چیز جو کہ اس ٹھیک تو نہیں ہے ڈبل سٹینڈرڈ سے بھری بھی ہے مگر یہ اس وقت دنیا کا دستور ہے جو اسرائیل کر رہا ہے جو کوئی اور ملک جس کی پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کریں نشے میں سب پاگل ہیں تو اس وقت بی سی سے کبھی یہی حال ہوا سب لوگ اپنا خیال لگیں گے اور پھر بات کریں گے جب چیمپس ٹروپی کا ایکچول میں کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے سرکی جی اللہ حافظ